جی اسلام علیکم تمام ویورز کیسے ہیں آج ہم نے کہا کہ آپ کو سپر مارکی کے وزر کرایا جائے یہ کین ان امرجنسی آشتہ آشتہ ختم ہو رہی ہے اور سپر مارکیٹ میں رونکے بڑھتی جا رہی ہیں رونکے بڑھتی جا رہی ہیں یاد رہے کہ آپ اپنی فیملی کی ساتھ شاپنگ کرنے آ سکتے ہیں ایک گاڑی میں بیٹھ کے جو ہے لیکن یہ ہے کہ یہ قانون گیارہ مائے کے بعد ہی جو ہے وہ نافذ ہوتا ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہلکی لکی رونک جو ہے وہ لگ چکے سپر مارکیٹس کے اندر اور یاد رہے کہ سپر مارکیٹس جو ہیں وہ ایک میٹر کے فاصلہ رکھ کے اور یہاں پہ آپ کو کیمرا اگر میں اس طرح بھی لے کے جاؤں تو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپر مارکیٹس کی جو سیکشن ہے کپڑوں والا وہ بند ہے اور جوتر والا سیکشن بھی بند ہے یہ جو اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو گیارہ مائے کے بعد یعنی کہ بارہ کو اگر جوتے کپڑے لینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سیکشن جو ہے وہ کھلا ملے گا لیکن اگر آج آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ سیکشن آپ کو بند ملے گا اگر ہم چلیں فروڈ کی طرف تو یہ ریکھیں فروڈ کی شاپس کھلی ہوئی ہیں اور فروڈ فریش اور تازہ فروڈ آپ کو اس ٹائم پہ بڑی بڑی مارکیٹس سے مل سکتا ہے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ سپر مارکیٹ کے اندر جتنی بھی دکانیں ہیں سپر مارکیٹ کے اندر جتنی بھی چھوٹی دکانیں ہیں بے شک وہ چار سو میٹر سے کم ہیں ان کو کھولنے کی بلکل اجازت نہیں دیگی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی گیارہ مائے کے بعد جب سپر مارکیٹ میں انٹری کی دعوت ہوگی تو تب جو ہے وہ چھوٹی دکانیں بھی کھر سکے گی نہ اگر ان دکانوں کا راستہ جو ہے ڈریکٹ اگر نکلتا ہے سپر مارکیٹ پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا تو اس صورت میں آپ جو ہے یہ دکانیں کھوڑ سکتے ہیں ورنہ اگر سپر مارکیٹ سینٹر ہوگے آپ نے ان چھوٹی دکانوں کو کھولنا ہے تو اس صورت میں آپ کو اجازت نہیں ہوگی تو ہم نے کہا کہ ہاں چھوٹی سی ویڈیو بنوائکے اپنے فالورز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہم بھی بتا سکیں کہ ہم بھی کبرا پھلی نکلے ہوئے رہیک مونتے اریبا کیتال شی 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 پھر بھولا آپ نے پکلے پڑا کے مصبین کس کس نہیں ہم آئے ہیں کیوں شوپنگ کرنے کے لیے کافی کتنے دنوں بعد شوپنگ کرنے کے لیے آئے ہیں کافی دن ہوگی کافی دن ہوگی کافی دن ہوگی شوپنگ میں شوپنگ نہیں کی اچھا رہیک کی طرح سے اردو گمزور ہے لیکن ہم کوشش کریں کہ رہیک کی اردو شوپنگ میں کیا کیا آپ نے ابھی بتا دیں جی ٹھیک ہے کوئی مسان نہیں یہ دیکھیں جی رہیک نے لے لے شوپنگ کیا ہے اور کیا خابون شوپنگ کیا ہے یہ چیزیں ہیں جی شوپنگ مو سے بتا دیں دکھانے کے لیے یہ دیکھیں رہیک نے بڑی سیرےڑی اٹھائی ہوئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے یہ اس نے شوپنگ کیا اپنی پتہ تانس گوٹ رہیک بہت اچھے یہ سفائی کا سمان ہے ابھی شوپنگ کرنی ہے رہیک نے کافی زائی تو یہ صورتحال ہے آپ نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ یہ دیکھیں یہ رہیک نے اور بھی دکھا رہے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آپ بڑی مارکیٹ میں شوپنگ کرنے بھی آ سکتے ہیں بہت شکریہ انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ پھر کسی ٹائم ہم جو ہے آپ کے لئے حاضر ہوں کے اجازت دیجئے اللہ